مہپارہ کی دادی اب چاہتی ہے کہ مہپارہ کی کہیں اچھی جگہ بات پکی ہو جائے اور وہ مہپارہ کے فرض سے ازاد ہو جائے جب مہپارہ کی دادی مہپارہ سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہے تو مہپارہ کہتی ہے کہ دادی ابھی میں نے شادی نہیں کرنی ہے ابھی تو میں نے بہت کام کرنے ہیں ابھی تو میں نے اپنے والد کی موت کا بدلہ بھی لینا ہے اور خود کو بھی رائت کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب رائت کو میری بگنائی کا پتہ چلے تو پھر وہ جو تڑپے گا میں اس کی وہ تڑپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جس پر مپارہ کی دادی مپارہ سے کہتی ہے بیٹا یاد رکھو کہ تم ایک عورت ہو اور یہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو ہی قصور وار سمجھتا ہے اگر انہوں نے پھر سے تمہارے اوپر کوئی الزام لگا دیا جس پر مپارہ اپنی دادی سے کہتی ہے اب میں انہیں اس قابل چھوڑوں گی تو تب وہ مجھ پر کوئی الزام لگائیں گے نا ویسے بھی میرا مقصد صرف فضل بلڈر کی تباہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سلار نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے وہ اب بھی میری راہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جد میں آپ کو اچھی خبر سناؤں گی مپارہ کی دادی مپارہ سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شادی ایک بار ہو جائے تو پھر میں سکون کے ساتھ مروں گی مجھے ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ